اسلام علیکم جی welcome back ابھی یہ جو vlogز آئیں گے وہ میرے سسرال کے ہی آئیں گے ان کے ساتھ ہی آئیں گے تو چائے بڑے مزے کی بنائی عثمان نے اور ہم لوگ شکر یوز کرتے ہیں شکر والی گڑھ والی چائے پی رہے ہیں مزے دار سی اور اس کے ساتھ جی یہاں پہ اتنی ساری چیزیں آئیں ہی ہیں کیونکہ ہم لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں نا تو عثمان کے امی ابو میری جو نند ہیں سجیلہ ہیں وہ اتنی ساری چیزیں لے کر آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت بہت جو انا سپیشل فیل کر آتے ہیں الحمدللہ جی میری فیملی جو ہے بہت پیار کرتی ہے میرا سسرال بہت پیار کرتا ہے شکر الحمدللہ تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں جو ہے وہ ویڈیوز تھوڑی سی کاپی کر رہی تھی ولاغ میں کل بھی شیئر نہیں کر سکی کیونکہ بہت سارے گیسٹ جو ہیں وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں ہم یہاں پہ اور جب بھی آتے ہیں تو اسمان کی جو فیملی ہے وہ سب ملنے کے لیے باری باری آتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی آتے ہیں تو اس طرح سے ٹائم کافی بیزی اور اچھا گزر جاتا ہے تو میں جا رہی ہوں باہر سب سے ملنے کے لیے اور رات ہم کافی لیٹ پہنچے تھے تو باہر جو ہے وہ کچھ سو گئے تھے یہاں پہ جلدی سو جاتے ہیں اور ابھی جو ہے نا میں اپنا فیس واش لانا بھول گئی ہوں اب باہر جاتی ہوں لے کر آتی ہوں ویسے وائپس تو میں لے کر آئی ہوں لیکن فیس واش اسمان نے جو ہے وہ رکھی تھی چیزیں تو وہ میں بھول گئے اور یہ میں نے اس لیے پہنا ہوئے کہ میں باہر جاری ہوں سب سے ملنے کے لیے اور تھوڑا سا در لگتا ہے تو یہ پہن کے جاری ہوں یہ دیکھیں یہ میرے شادی کی ٹائم کی یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں نہیں ہٹائی ہیں یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ لگی ہوئی ہیں اور یہ میرا بیٹ ہے یہ میں ہوں تو چلیں جی میں ذرا باہر جاتی ہوں مل کے آتی ہوں فریش ہوتی ہوں ابھی جو ہے نا وہ آنٹی بنا رہی ہے اسمان کی امی جو ہیں وہ بنا رہی ہیں یہاں پہ روٹی اور یہاں پہ گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے ہمیں اس لئے فیل نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں گیس نہیں ہوتی 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 ہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں چائے بہت زیادہ لائٹ کا یہاں پہ پرابلم ہے لائٹ جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد جاتی ہے اور گیس تو میرے خیال میں سارا دن ہوتی نہیں ہے سیلنڈر ہی زیادہ تر یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور جی اس کے ساتھ آنٹی نے بنایا ہے سوانجنا رنگا جسے کہتے ہیں ہم لوگوں کے جو کے پی کے کا ایریا ہے جتنی بھی سرائی کی پٹی ہے نا یہاں پہ سوانجنا جو ہے وہ بنتا ہے بہت شوک سے ہم کھاتے ہیں اور میرے جتنے بھی آپ پچھلے ولوگز دیکھیں گے دو سال کے لاہور کے اسلام آباد کے میں ہر سال سردیوں میں بہت زیادہ بناتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہم سب کو ہماری پوری فیملیز میں بہت خوشی خوشی کھایا جاتا ہے تو جی ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہیں دیسی انڈے یہاں پہ دیسی خوراکیں بہت مزے کی ہوتی ہیں بہت مس کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو اور میرا سانس جو ہے وہ پھول گیا ہے تب یہ جو میری خراب تھی نا پچھلے دنوں کی ویسے تو ویکنیس بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے یہ دیسی انڈے بوائل کیے ہیں باقی لائٹ یہاں پہ کم ہے تو چلیں جی ہم لوگ کرتے ہیں ناشتہ اور پھر آپ سے میں ملتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے نا آنٹی چیزیں سمیٹ رہی ہیں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوں تو بس اتنے ہی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ میں اور آنٹی جو ہے نا مطلب بیٹھ کے بس باتیں ہی باتیں باتیں ہی ہوتی ہیں دنیا جہان کی ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ نا لائٹ نہیں ہوتی اور موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا یہ بہت زیادہ موسم یہاں پہ چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ نا چیز باہر رکھو تو فوراں خراب ہو جاتی ہے ٹیسٹ اس کا چینج ہونے لگ جاتا ہے تو مٹھائی جو ہے وہ رات کو آئی تھی تو یہی پھر آنٹی نے کہا کہ ایسا کرتی ہوں کہ اس کو میں رکھ لیتی ہوں یہ نہ ہو کہ باہر جو ہے وہ خراب ہو جائے بس اسی کو ابھی ہم لوگ ڈال رہے ہیں فریج میں رکھیں گے فریج بھی ساتھ ساتھ آنٹی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی اور ابھی سجیلہ جو ہے ان کی آج کل مارننگ میں ڈیوٹی ہے ہوتی ہے وہ ہسپٹل گئی نہیں ہے اور ابھی ان کے آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور اسمان جو ہے نا وہ آج کل چونکہ واپسی پہ آتے ہوئے نا چیزن چیزن لے آتی ہیں تو اسمان نے اپنا فرمایشی پروگرام جو ہے وہ جاری کی ہے یہاں پہ ابھی وہ بھی لے کر آئیں گے اور وہ ویسے بھی لے آتی ہیں ہم کہیں یا نہ کہیں وہ ویسے ہی ہمارے آنے سے پہلے ہی بہت سارا سٹاک جو ہے وہ لے کے رکھ لیتی ہیں اسمان کی ابو جو ہے ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی الحمدللہ اب کافی بہتر ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بس یہ میں تھوڑی بیزی زیادہ تھی نا تو میں پروپر بیٹھ کے باتیں کر نہیں سکی آپ سے تو یہی کچھ ریزنز تھی کچھ پرابلمز تھی جو ہماری فیملیز میں چل رہی تھی لیکن الحمدللہ اب ان کی طبیعت بہت بہتر ہے اللہ کا شکر ہے بہت بہت بہتر ہے وہ تو مٹھائی رکھ لی آنٹی نے فریج بھی سارا کلین کر لیا اور اس کے بعد سجیلہ جو ہیں میری نن جو ہیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتا دیتی ہوں کہ بہت سارے نیو ویورز جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں تو کافی پھر مجھے question آتے ہیں تو اس لیے میں ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ میری sister in law ہے تو سجیلہ یہاں پہ لے کر آئی ہے پلاو اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بھی ان کو کافی بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ آج کل ان کی morning کی duty لگی بھی ہے تو صبح کافی جلدی وہ جاتی ہیں تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے کھانے جو ہے نا وہ ہم لوگ کھاتے ہوئی بڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ویسے بھی یہاں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں مطلب ہمارے لیے تو یہ specialties ہیں ہمارے ہوم ٹاؤن کی تو اس لیے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں اور کافی مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب کھانے کھانے ہی چل رہے ہوتے ہیں تو واقعی ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے آپ جہاں بھی جاتے ہو تو ہمارا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں کے کھانے ضرور try کرتے ہیں اور یہ تو ہمارا ہوم ٹاؤن ہے جہاں کی چیزیں کھاتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں تو یہاں کی گپ شپ چل رہی ہے اور یہاں پہ ہم انجوائی کر رہے ہیں اپنا مزیدار سا traditional قسم کا پلاؤ اور اب میں جا رہی ہوں باہر میں کیا جا رہی ہوں میرے ساتھ اسمان بھی جا رہے ہیں سجیلا بھی جا رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ انہیں کچھ چیزیں لینی ہے اور جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بازار کا چکر ضرور لگاؤں کیونکہ یہاں کی مارکٹس بازار مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے مطلب چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں کام ہوتے ہیں تو یہاں پہ آکے وہ میں کرتی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ کافی تیز نکلی بھی ہے اور یہاں کے بازار بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم دونوں نے نا عثمان اور میں نے ہم لوگوں نے بیگز لینے ہیں ہمارے بیگ جو ہیں وہ ہینڈلز ان کے ٹوٹ چکے تھے اور میں لے رہی تھی اسلام آباد سے پرنڈی سے تو مجھے پھر آنٹی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے مت لو یہاں پہ آپ کو بہت اچھے اور سستے مل جائیں گے تو آپ یہاں پہ آجو ایک بار دیکھ لو اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ یہاں سے لے لینا تو بس یہی لینے کے لیے جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں تینوں تو باقی ہمارے ایس اچ کوئی کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے جا رہے ہیں ابھی بیگ لینے کے لیے اور عثمان بس یہاں پہ پیسے نکلوانے تھے انہوں نے وہی لینے کے لیے ہم رکے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں بزار کی طرف آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں کے بزار بھی لاس ٹائم میں آئی تھی عید پہ بھی آئی تھی اور ویسے بھی جب بیچ میں چکر لگتا ہے وہ جب میں نے شاپنگ کی تھی ہر بار اس طرح میں کچھ نہ کچھ لیتی ہوں سجیلہ لیتی ہے میں لیتی ہوں تو میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں تو انشاءاللہ تعالی جی پھر میں شیئر بھی کروں گی آپ کے ساتھ ضرور ہی ٹائم مل گیا تو یہی کروں گی نہیں تو پھر گھر جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی یہ جو بزار ہے نا بہت اچھے لگتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ بہت ڈیفرنٹ سے ہیں جو ہم بک سیٹیز میں دیکھتے ہیں لیکن جو ہمارا ایک ترڈیشن ہے جو یہاں کی بزار ہے نا وہ بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا ہم جہاں بھی چلے جائیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں لیکن جب بھی اپنے ہوم ٹاؤن ہم جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں یا وہاں کے بزاروں میں جاتے ہیں تو وہ چیز نا ہمیں وہ اٹریکشن اور وہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے نا اچھا جی تو ہم لوگ آ گئے ہیں اب بیگز دیکھنے کے لیے اور میں نے جو ہے نا وہ میں نے کیا بلکہ ہم تینوں نے ہم لوگوں نے پورا راؤنڈ لیا ہم نے ساری مارکٹس دیکھیں اور یہاں پہ بہت اچھی کوالٹی تھی بیگز کی اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ نا اسلام آباد میں اور پرنڈی میں میں نے ابھی بیچ میں دیکھے تھے امتیاز پہ بھی میں گئی تھی بیگز دیکھنے کے لیے وہاں پہ یہ تقریباً چھے آٹھ اور دس ہزار کے ٹرولی بیکز چھوٹے والے بلکل جو چھوٹے والے ہینڈ کیری کے ہوتے ہیں تو وہ مل رہے تھے تو مجھے وہ ٹین تھاؤزنڈ کے مہنگے لگ رہے تھے کوالٹی بھی اتنی آؤٹس ٹریننگ نہیں تھی ان کی تو یہاں پہ جب میں آئی نا تو یہاں پہ بہت ریزنبل مجھے لگے ہاف پرائز تھی ان کی بلکل اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ پرائزز بتاتے بھی زیادہ ہیں اور بارگیننگ بھی ہوتی ہے یہ پہلے سے ہی زیادہ بتاتے ہیں اتنا تو ہمیں بھی آئی ڈیا ہے تو یہ ہے کہ بس اسمان کو ذرا تھوڑا سا چیزوں کی زیادہ سمجھ آتی ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا ہو کہ تھوڑا سا ذرا مطلب اچھا ہو جلدی خراب بھی نہ ہو اور پھر یہ کوشش کر رہے تھے کہ فور ویلز میں لے لیں کیونکہ وہ پھر آپ کو کیری کرنے میں نا ایزی ہو جاتا ہے حالانکہ کافی سارے اچھے لگ رہے تھے کلرز سے یہ پائیدار ہو تھوڑے سے چل جائیں اتنے جلدی خراب نہ ہو جی کافی سارے بیگز دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے پھر لے لی اپنے بیگز اور شکر الحمدللہ بہت اچھے مل گئے ریزنبل مل گئے اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا ایریا ہے تو کم کر کے اچھے پرائز میں بہت اچھے پرائز میں آپ کو بیگز دے دیتے ہیں ہم اس لیے آگے گئے نہیں اور یہ والا جو ریڈ بیگ ہے نا یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا حالکہ اتنا زیادہ مطلب پائیدار نہیں تھا لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا اس میں جو چھوٹا والا تھا نا تو یہ اسمان جیسی آئے تو ان کا اتنا دل تھا انہوں نے کہا میں ریڈ والا لیتا ہوں لیکن پھر یہ تھا کہ کافی بڑا تھا اور اتنا بڑا ہم نے کہا نہیں یہ بہت بڑا ہو جائے گا اور اس کو سنبھالنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ میری شادی کے بیگز بھی ہیں میرے نکاح کے بھی ہیں جو مجھے آنٹی لوگوں نے دیئے تھے وہ بھی ہیں تو اتنے سارے بیگز اب جب تک گھر کا کچھ نہیں ہوتا تو مطلب یہ بیگز سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا اور بس ہم لوگ یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں باہر کام ہو گیا شکر الحمدلیلہ بیگز لے کے ہم نکلے باہر تو اب ایک یہ بات ہو گئی تھی کہ ہم لوگوں نے جو بیگز ہے نا وہ لے لیے اب اس کے بعد ہم لے کے بزار میں گھوم نہیں سکتے تھے کیونکہ بیگز لے کے تو آپ شاپنگ نہیں کر سکتے بزار اتنے بڑے تو ہوتے نہیں ہیں تو یہاں پہ بس ساتھ ایک شاپ تھی میں نے وہاں پہ کپس دیکھے اور میں سوفٹیز وغیرہ دیکھ رہی تھی بہت اچھے لگ رہے تھے مجھے اور میں ان چیزوں کے لیے نا مطلب ترس جاتی ہوں برینڈز پہ جانا تو آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں تو یہاں سے پھر میں نے سوفٹیز اپنے لیے لی اپنی مدر ان لوگ کے لیے بھی لی تو تین میں نے یہاں سے لے لی تھی اور بہت اچھی ریزنبل مل گئی تھی یہاں پہ اپنی تو میں نے بلیک والی لی تھی یہ والی پنک والی میں نے آنٹی کے لیے لی اور یہ سجیلا نے کلر پسند کیا تھا کہ امی کو یہ کلر اچھا لگے گا یہ اتنی سوفٹ ہیں میں نے باٹا سے اور سروس سے اتنی مہنگی مہنگی لی ہیں کسی کام کے نہیں ایک دو بار پہن کے وہ میں نے ہلپر کو دے دیئے تھے کیونکہ وہ سلپ ہوتی تھی اور مجھے بلکل وہ اچھی نہیں لگی تو فائنلی یہاں سے میں نے جو ہیں وہ لے لیے بہت خوشی ہوئی مجھے باقی افسوس یہ ہوا کہ باقی بازار ہم لوگ گھوم نہیں سکے زیادہ بیگز اٹھا کے جانا نہ بہت مشکل کام ہے تو بس جی یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اتنے پیارے پیارے ڈیزائنز تھے لیکن اسمان کا پارہ ہائی ہوتا جا رہا تھا کہ بس ہوت ہو گیا گھر چلو پہ چلو آپ دار رہے ہیں؟ ہاں ہاں اس مان کے اپنے ہی لئے نہیں جائیں کے اکی ہے وہ اسے ہو رہی ہے نا گھر ہیں آئے چرکے بیٹھنے کے آج بیٹھم ہے بہتہ با باسے کا expیریئنس ہو رہی ہے آئے 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 پیڑ میں دار دون ہے بہتہ بہتہ بیٹھ رہا ہے وہ چگچی والا بھی ہتر ہے یہ پہلی بہر بیٹھیں وہ چارے غریب نہیں ہیل رہی ہوں ہاں سوک بھینا آب رہا ہے موسیقی اچھا جی تو آج ہم نے سفر انجوائے کیا چنگچی کا بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا اور عثمان کی جو چیخیں نکل رہی تھی نا آج کے مطلب ہنس ہنس کے ہم نے اتنا انجوائے کیا نا اس چیز کو بھی ہر وقت اپنی گاڑی میں آتے ہیں گاڑی میں آپ کو پتہ ہے انسان بس کام کراتا ہے اور گاڑی میں ہی گھومتا ہے لیکن آج چنگچی پہ بیٹھ کے اتنے عرصے کے بعد نا بہت مزہ آیا تو اب جی ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف لیکن گھر جانے سے پہلے جی ہم لوگوں نے لینی تھی انڈے والی کٹلٹس جو کہ آپ دیکھتے ہیں میرے ولاغز میں وہ اس لیے کہ ہم لوگ یہ کھاتے ہوئے بڑے میں اور ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کی میں ہی دیوانی نہیں ہوں مطلب میرے گھر والے میرے ہزبرن میرے سسرال سب بہت شوک سے یہ چیزیں کھاتے ہیں اور اس وجہ سے میں نے کہا چلو یہ چیزیں تو لازمی لے کے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کب واپسی ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں کھائے بغیر تو میں نے واپس جانا ہی نہیں ہے بہت مزے مزے کہ یہاں پہ کھانے ہوتے ہیں اور مجھے تو یہاں کی ایک ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے جی اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف اور گھر جا کے یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو وہاں پہ پھر گیسٹ آگئے ایک دو گھنٹے میرے جو ہے وہ پھر ذرا بیزی ہو گئے اور پھر فری ہونے کے بعد ہم نے یہ مزے دار سے دائی بھلے انجوائے کیے اور ہماری طرف جو ملتے ہیں نا تھوڑے سے یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہر علاقے کے ڈیفرنٹ ملتے ہیں ہنڈی سائٹ پہ میں جاتی ہوں جب کھاتی ہوں تو تب مجھے یاد آ جاتی ہے ان کھانوں کی لیکن یہ ہوتا ہے کہ باقی آپ جاؤ تو وہ ان میں وہ ٹیسٹ نہیں فیل ہوتا ابھی ہم لوگ بس یہ کھا رہے ہیں اور میں نے ویڈیوز بنائی ہیں بس میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آج صبح سے میرا بول بول کے نا مطلب آواز اتنی بیٹھی ہوئی تھی گو بر میں نے وائس آور کیا اس کے بعد نا میں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو سب کہیں گے پتہ نہیں آواز کو کیا ہو گیا ابھی بھی میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کر لوں لیکن یہاں پہ نا مطلب بول بول کے بات کر کر کے میرا گلہ بلکل جو ہے نا وہ خراب تو خیر کیا ہوئے آواز میری بلکل جو ہے نا وہ بند ہوئی بھی تھی باقی الحمدلیلہ طبیعت میری بہتر ہے اور یہاں کے ٹائم بھی بہت اچھا گزر رہا ہے سب سے سسرالیوں سے ملنا جلنا میرا الحمدلیلہ چل رہا ہے اور عثمان کے کزنز ہیں جتنے ریلیٹیفز ہیں جن کے ساتھ ہماری ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کافی ملنا جلنا آنا جانا لگا رہتا ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گی جتنا ہو سکا آپ سے ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انٹرچ رہوں گی باقی آپ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر لیں میں وہاں پہ سٹوریز بھی شیئر کرتی رہتی ہوں لائف اپ ڈیٹس جتنی ہوتی ہیں وہاں پہ شیئر کرتی ہوں تو جی انشاءاللہ کل ملتے ہیں تھینکیو سو مچ فر ووچنگ خوش رہیے اللہ حافظ